اگر ہمیں پتہ ہے کوئی مال میرا نہیں ہے یہ حق میرا نہیں ہے یہ فلاں کا ہے میرا فرض کیا بنتا ہے کہ کوئی تاویل کر کے اپنی جیم میں ڈالو یا پھر اس کو اس کے حق دار تک پہنچاؤں کہ جب انسان کسی بھی کام میں مخلص ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے پھر وہ اپنی ذات کے نفع اور نقصان سے اوپر اڑ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے پاس ہے اگر میری قسمت میں کوئی رزق لکھا ہے وہ کہیں جائے نہیں سکتا یہ دوسرا چھین ہی نہیں سکتا کوئی اس پر قابض ہوئی نہیں سکتا اور اگر اللہ نے مجھے نہیں دینا تو ساری دنیا بھی مل کے مجھے نفع نہیں دے سکتی وہ لے کے بھی آئے گی تو میری نصیب میں نہیں ہوگا کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں کتنی مال اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہماری کنجے میں ہیں ہماری ملکیت میں ہیں لیکن ہم نے کبھی اس سے فائدہ اٹھائی نہیں پچھلے دنوں وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا اس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ چیزیں رکھی ہیں جن کو میں نے پچھلے دس سال سے ہاتھ نہیں لگایا میرا نہیں خیال کہ میں آئندہ دس سال ان کو ہاتھ لگاؤں گی اور مجھے اپنی زندگی کا نہیں پتا آپ مجھے بتائیے کہ میں ان ان چیزوں کو کہاں دوں یہ صرف وہ قصہ نہیں یہ بہت سے لوگوں کا قصہ ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہوں کہ دس سال نہیں استعمال کیا اور یہ پانچ سال یا دو سال بھی تو آئندہ کب استعمال کرنا اس کی تباری نہیں آنے اٹھاؤ اس کو اور آخرت کے بینک میں جمع کر آ دو تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ جائے نا کہ ہمارا وہی ہے جو ہم کھا لیتے ہیں یا پہن کے پرانا کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا ضرورت کے تحت اور باقی ہمارا ہے نہیں اور جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالی رزق دیتا چلا جا رہا ہے بہت سے اسباب ہیں تو جب انسان کے اندر رزق کے معاملے میں قناہت آتی ہے قناہت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رکھا ہے میرے لیے اگر اس نے مجھے پیدا کیا نا تو مجھے بھوکا نہیں مارے گا دے گا وہ مجھے وہ مجھے حرام طریقوں سے نہیں لینا حلال سے ہی لینا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ دے سکتا ہے تو پھر انسان وقت وصیبت پر صبر کر جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی حلال کا دروازہ کھول دیتا ہے کہ وہ چیز ملنی تو ہے اس کو کسی اور کے پاس جانی نہیں جو تجھے ملا وہ خطا نہیں ہو سکتا تھا کسی اور کے پاس نہیں جانا تھا اس میں اور جو تجھ سے نکل گیا وہ تجھے ملنا نہیں تھا وہ کسی اور ہی کا تھا وہ ستیر نے جس نشانے پر جانا تھا وہ کہاں پہنچ گیا اب تم مت پشتاؤ بیٹھ کے یہ تمہاری جھولی میں وہ چیز کیوں نہیں گری تو حب دنیا حب جاہ حب مال اور حب اولاد حب مخلوق یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے حق میں انسان سے کہیں نہ کہیں کمی کرا دیتے ہیں اور اس کی کاموں اور اس کی عمل کی کوالٹی کو خراب کر دیتی ہیں بلکہ بعض وقت صدیہ ناس کر دیتی ہیں موسیقی